موسیقی کل کے اپیسوڈ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ جیسمن وکاس کے سامنے علی کی یاد میں رونے لگتی ہیں جس کے بعد وکاس کو بتاؤنے شانت کروانے لگتے ہیں لیکن حسن میں وہ بات کیا تھی جس ورے سے جیسمن رونے لگی اس بارے میں ہمیں شو میں نہیں بتایا گیا لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس ورے سے جیسمن ایموشنل ہو گئی وکاس گپتر جس دن سے گھر میں آئے ہیں اس دن سے ہی وہ لگاتار اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسمن گھر میں علی کے جانے کے بعد سے کافی زیادہ اداس ہیں اور کافی زیادہ کیلی ہیں جس ورے سے وہ اپنے اس گیم کو اچھے سے نہیں کھیل پا رہی ہیں اور اسی وجہ سے وکاس جیسمن کے ساتھ اپنی دوستی کو بنا رہے ہیں اور جیسمن کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی سب کے بارے میں وکاس جیسمن سے بات کر رہے ہوتے ہیں وکاس جیسمن سے کہتے ہیں کہ I know کہ تم اکیلا فیل کر رہی ہو اور سب ہی سے الگ بھی ہو چکی ہو لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گیم ہے اور تمہیں اس میں ایفرٹس بھی ڈالنے ہوں گے میں تمہاری فیلنگ سمجھتا ہوں اور اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں لیکن یہ ایک گیم ہے جس پر جیسمن کہتی ہیں کہ میں علی کے جانے سے بہت دکھی ہوں اس کو میں چاہتی تو روک سکتی تھی لیکن وہ نہیں رکھا اس بات کا مجھے دکھ ہے اور اسی کے ساتھ جب علی رہتا تھا تو میں بہت خوش تھی اور گیم بھی بہت اچھے سے کھیلتی تھی ہوئی جیسمن کی ان سب باتوں سے یہ ساف سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسمن علی کے جانے سے بہت زیادہ اداس ہیں اور وہ اس بات سے کافی زیادہ ٹوٹ چکی ہیں لیکن اب جیسمن کو پھر پہلے جیسا کرنے کے لیے لیگونی دوبارہ گھر کے اندر آنے والے ہیں جس وجہ سے جیسمن اب پہلی جیسی نظر آنے والی ہیں بگ باؤس کی اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ بیل ایکن دبانا بھولیں تو ہمارے ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹے